بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا لیکچر ہے پرینسپلز آف آکاؤنٹنگ آئیکوم پارٹ ون چپٹر نمبر ایٹ کیش بوک اینڈ بینک ریکنسیلیشن کا چپٹر ہے اور ہم کریں گے کوشن نمبر ایٹ بینک ریکنسیلیشن بنانی ہے اس میں ٹھیک ہے تو کوشن دیکھ لیں کہ فروم دا فالنگ پارٹیکولرز پریپیر ای بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ اوف سرمد اینڈ کمپنی ایز اون تھرٹی فرس دیسمبر ٹو تھاؤزن ففٹین ایز اون کا مطلب ہے کہ اس ڈیڑھ تک کی بنانی ہے سٹیٹمنٹ جب بھی ریکنسیلیشن آپ بناتے ہیں تو آپ کو دو سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہیں یا دو لیجر بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک وہ جو آپ نے اپنی کمپنی کے لیے بنایا ہوتا ہے اور ایک بینک کی سٹیٹمنٹ جو آپ بینک سے لے آتے ہیں اسی طرح سے آپ دونوں کو ملا کے پھر چیک کرتے ہیں کہ کون کون سی ٹرانزیکشنز میچ کر رہی ہیں اور جو میچ نہیں کر رہی ہیں ان کی ریزنز جو ہے وہ یہاں پہ منشن کرنی ہوتی ہے بینک کی ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ میں جس سے ریکنسائل ہوتا ہے کہ کیا ریزن کیا ہے کہ جو دونوں میں اگر ایک سٹیٹمنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن اپیئر ہو رہی ہے دوسری میں نہیں ہو رہی تو وہ یہاں پہ آپ نے بتانا ہے اس کو ایڈی ایل ایس کر کے اور اسی طرح سے کسٹمر وینڈر لیجرز ریکنسیلیشن بھی بنتی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیں پھر اس پہ آئیں گے ٹرانزیکشن ہے فرس دیکھیں کہ بیلنس ایز بر کیش بک روپیز ٹویل تھاؤزن فائیو ہنڈڈ کیش بک کیا ہے کیش بک وہ ہے جو آپ لیجر بناتے ہیں اپنی کمپنی میں بینک کا لیجر بینک کی جو ٹرانزیکشنز آپ کر رہے ہوتے ہیں جو بینک میں ڈیپوزٹ ہو رہا ہے جو ویڈراؤ ہو رہا ہے آپ اس کی ٹرانزیکشنز ڈیبیٹ اور کریڈٹ کر کے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے کیش بک اور جو بینک کے پاس آپ کا اکاؤنٹ ہے جو وہ سٹیٹمنٹ ہے اسے بولتے ہیں پاس بک ٹھیک ہے اب اس کی ٹرانزیکشنز کر لیتے ہیں کہ فرس جو کیشن ہے اسے یہی آہم پہ میں لکھ دیتا ہوں فارمٹ میں نے درا کر لی ہے کہ سرمت این کمپنی اور بی آر ایس مینز بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ اے زون تھرٹی فرس دیسمبر ٹو تھالزن فٹین ٹھیک ہے کوشن ہے کہ بیلنس ایس پر وہ کہہ رہا ہے کیش بک کیش بک مطلب آپ کے لیجر کا جو بیلنس ہے وہ آ رہا ہے بارہ ہزار پانچ سو تو یہاں پہ لکھ دیا ہے بیلنس ایس پر کیش بک ڈیبیٹ ڈیبیٹ نیگٹیو میں نہیں گیا نیگٹیو میں آپ سوچیں گے کیسے جا سکتا ہے ہمارا لیجر کا بیلنس وہ اس طرح سے جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اکاؤنڈ میں آپ کے لیجر میں پیسے نہیں ہیں لیکن آپ چیک زیادہ اماؤنٹ کے ایشو کر دیتے ہیں پوسٹ ڈیٹڈ چیکس مینز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک ہفتے بعد پیمنٹ آ جانے ہیں تو آپ اس کی بیس پہ ایک ہفتے کی ڈیٹ ڈال کے آپ نے چیک ایشو کر دیئے تو زہری بات ہے آپ کا جو بیلنس ہے وہ نیگٹیو میں جلا جائے گا تب یہاں پہ فیوریبل کی بجائے انفیوریبل آ جائے گا اور یہ ڈیبیٹ کی بجائے کریڈٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ کا بیلنس بارہ ہزار پانچ سو ہے تو یہ ڈیبیٹ بیلنس ہے فیوریبل ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لکھ دیں گے اماؤنٹ اس کی بارہ ہزار پانچ سو ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کا بیلنس اور دوسری جو ہے ٹرانزیکشن وہ ہے چیک ایشو اماؤنٹنگ ٹو ریپیز فور تھاؤزن فائیو ہنڈر نوٹ پریزنٹ فار پیمنٹ اچھا یہ ہے کیا دیکھیں آپ جب چیک ایشو کرتے ہیں تو اس کی انٹری کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی آپ بینک کو کر دیتے ہیں بینک کا بیلنس اتنا کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایکچول میں کیا ہوا کہ فرض کر لیں کہ آپ نے منت کی لاسٹ ڈیٹ کو آپ نے چیک ایشو کیا ہے لیکن وہ ابھی دو یا تین دن بینک لے گا کلیر کرنے میں ٹھیک ہے اس کا اگر سیم بینک نہیں ہے تو سیم بینک سے مراد ہے کہ اگر آپ کا سٹینڈر چارٹر میں اکاؤنٹ ہے اور پارٹی کا سٹینڈر چارٹر میں ہے تب تو ہو جائے گا اگر اس کا کسی اور بینک میں اکاؤنٹ ہے جیسے ای بی ال میں یو بی ال میں تو کم از کم دو دن تین دن بھی لگ سکتے ہیں کم از کم دو دن لگ جاتے ہیں اسے تو زہری بات ہے آپ جب سٹیٹمنٹ لیں گے تو اس میں وہ کلیر نہیں ہوگا تو وہ آپ کا بیلنس اپیئر ہو رہا ہوگا لیکن آپ کے لیجر میں زہری بات آپ نے چیک ایشو کیا تو آپ مائنس کر دیں گے اسے جب آپ نے مائنس کیا ہوگا تو آپ کا بیلنس پھر کم شو ہو رہا ہوگا اور آپ کی سٹیٹمنٹ میں زیادہ شو ہوگا کیونکہ وہاں سے ابھی تک چیک نکلا نہیں یا مائنس نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ شو کر دیں گے ایڈ لکھ کے یہاں پہ میں نمبر دے رہتا ہوں دوسری جو ٹرانزیکشن ہے کہ چیک ایشوڈ بٹ نوٹ پریزنٹڈ ٹھیک ہے نوٹ پریزنٹڈ فار پیمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور نوٹ پریزنٹڈ بھی اینف ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھ دیں گے کتنی اماؤنٹ ہو رہی ہے چار ہزار پانچ سو چار ہزار پانچ سو یہاں پہ لکھیں اور کوئی دیکھیں اماؤنٹ ان ہو رہی ہے جسے آپ نے ایڈ کر رہی ہے نیکس ٹرانزیکشن اگر آپ دیکھیں تو چیک ڈیپوزیٹڈ مطلب آپ نے جمع کروایا ہے بینک میں آپ کو کہیں سے چیک ملے ہے بٹ نوٹ کلیر جب آپ نے جمع کروایا ہے تو آپ نے اپنے بینک کا بیلنس بڑھا دیا ہوگا لیکن ایکچوال میں وہ ابھی تک کلیر نہ ہوا تو بینک کا بیلنس نہیں بڑھا تو آپ یہاں پہ مائنس کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اب فرسٹ والا جو ہے جو آپ نے ایشو کیا اور کلیر نہیں ہوا آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے لیجر میں آپ نے یہاں پہ صرف شو کرنا ہے لیکن اب لیجر میں دوبارہ سے ایڈ نہیں کرنا جسٹ یہاں پہ شو کر کے دکھا دینا کہ اس وجہ سے ہمارا ڈیفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ کیا کریں گے یہ بیننس یہاں پہ لے آئیں چار ہزار پانسو باہر آ جائے گا اور ٹرانزیکشن ٹوٹل دیکھیں اب آپ کی کیا ہو گئی ہے سترہ سترہ ہزار کس طرح ہو گا ہے کہ یہ بارہ پانسو آپ کا جو آ رہا تھا بیننس فیوریبل ٹھیک ہے اس میں جو ایک چیک آپ نے ایشو کیا تھا چار ہزار پانسو کا وہ ابھی تک کلیر نہیں ہوا تو آپ دوبارہ ایڈ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ایکچول میں بیننس یہ ہے اس وجہ سے کہ یہ چیک ابھی تک کلیر نہیں ہوا ٹھیک ہے سترہ ہزار پانسو یہاں تک ہو گیا نیکس جو ٹرانزیکشن ہے چیک ڈیپوزیٹ آپ نے ڈیپوزیٹ کروا دیا تھا اپنے بینک کو آپ نے بڑھا دیا تھا لیکن ایکچول میں وہ بڑھا نہیں ہے ابھی تک دیں گے کہ ابھی تک یہ کلیر دیں گے جس دکھانا ہے اینٹری آپ نے ایکچول میں وہاں پہ نہیں ڈالنی ریکنسیلیشن میں شو کرنا ہے کہ کسی ریزن سے ڈیفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھ دیں گے چیک ڈیپوزیٹڈ بٹ نوٹ کلیر ٹھیک ہے یہ لکھ دیا آپ نے یہاں پہ اماؤنٹ کتنی ہے تین ہزار ایک سو دس روپے یہ اماؤنٹ یہاں پہ آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے میں نے فارمولا لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ ٹوٹل آ رہا ہے یہاں پہ ایک دفعہ میں ریموو کر دوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم کریں گے اچھا تیسری ٹرانزیکشن ہو گی ہے چوتھی ٹرانزیکشن کیا ہے کہ دیکھیں کہہ رہا ہے بینکرز ہیڈ رونگلی ڈیبیٹڈ تھا فرمز آکاؤنٹ ویڈ روپیز سیون ہنڈر ٹویل سات سو بارہ روپے سے اس نے غلط ڈیبیٹ کر دیا ہے مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں سے کوئی ڈیڈکشن کر دیا ہے غلط کی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بینک کو لیٹر لکھیں گے اور یہ اماؤنٹ ریورس کروائیں گے اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کروالیں گے لیکن یہاں پہ آپ نے مائنس کر کے شو کرنا ہے کیونکہ آپ نے مائنس نہیں کیا ہوا بینک نے غلطی سے کیا ہے یہ بینک کو چھوڑنی دینے ہے آپ نے کہ بینک نے غلط کیا ہے تو آپ نے بینک کو لیٹر لکھنا ہے اور یہ ریورس کروانے ہے کہ بھائی سے ٹھیک کریں ٹھیک ہے ظہری بات ہے کہ رونگلی ڈیبیٹڈ اس مینز کہ آپ نے پکڑ لیا اسے اور آپ بینک سے ریورس کروالیں گے لیکن آپ اپنے لیڈجر میں اس کی انٹری نہیں کریں گے جب یہاں پہ شو کریں گے کہ بینک رونگلی ڈیبیٹڈ اکاونٹ ٹھیک ہے یہ لکھئے کتنی امانڈ کے ساتھ کیا ہے ساتھ سو بارنا روپے سے وہ یہاں پہ مینشن کر دیں لیکن ساتھ آپ نے بینک کو لیٹر لکھ دینا ہے اس کیشن کے مطابق نہیں لکھنا لیکن اگر ایکچول میں ہو جائے تو آپ نے اسے کر دینا ہے کہ بھئی سے واپس جو ہے میرے اکاونٹ میں کریڈٹ کریں کہ میرا اکاونٹ بٹھا دیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے پانچ نمبر پہ ٹرانزیکشن اسے دیکھ لیں لاؤس ٹرانزیکشن کے بینک چارجز ڈیبیٹڈ ان پاس بک روپیز تھرڈی پاس بک جو بینک کی سٹیٹمنٹ آپ لے کے آئے ہیں اس میں سے بینک چارجز ہیں وہ چیک بک کے بھی ہو سکتے ہیں چیک ڈیس آنر چارجز بھی ہو سکتے ہیں آپ نے کوئی بینک سٹیٹمنٹ نے لی ہو اس کے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ وہ منشن نہیں کیا گیا بینک چارجز کے مطلب بینک نے وہ ڈیڈکٹ کیا ہے ظاہری بات ہے آپ جب سٹیٹمنٹ لیتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کون کون سے چارجز کٹے ہیں لیکن یہ جو ہیں بینک چارجز کی آپ انٹری کریں گے کیونکہ یہ ایکچول میں کٹ چکے ہیں اور یہ کٹنے ہی تھے لیکن آپ کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں تھا ایک تو آپ یہاں پہ شو کریں گے اور دوسرا آپ اس کی لیجر میں انٹری بھی کریں گے ٹھیک ہے لیکن باقی جو ہیں چیک جو ہے یہ سیکنڈ والی انٹری ہے یہ آپ صرف یہاں پہ شو کریں گے لیکن دوبارہ سے انٹری نہیں کریں گے جسٹ ویٹ کریں گے یہ کلیر ہو جائے گا چیک دوسرا چیک یہ ڈیپوزٹ کروایا ہوئے انٹری آپ الڈی کر چکے ہیں اس کی دوبارہ سے انٹری نہیں کرنی جسٹ یہاں پہ شو کر دینا ہے یہ جو ٹرانزیکشن ہے نمبر فور پہ یہ بھی آپ نے انٹری نہیں کرنی جسٹ یہاں پہ شو کر دینا ہے اور بینک چیک کر کے اسے ریورس کروانا ہے ٹھیک ہے لارڈ جو ٹرانزیکشن ہے بینک چارجز یہ آپ کو ڈلنے ہی تھے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے سم ٹرانزیکشن بینک چارجز ہوتے ہیں وہ بینک نے ڈیڈکٹ کرنے ہوتے ہیں بینک نے وہ کر لیے تو وہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو اتنا کم کر دیں گے وہ بینک چارجز کے ساتھ ٹھیک ہے تو بینک چارجز 35 روپیز اس کو یہاں پہ شو بھی کریں گے اور انٹری بھی کریں گے ٹھیک ہے یہی کنسیپٹ میں آپ کا کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے آہ 31 سو 10 روپے پلس 712 روپے اور پلس 35 روپے اس کو ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لاسٹ پہ جو ہے آپ نے لکھ دینا ہے کہ بیلنس ایس پر پاس بک ٹھیک ہے پاس بک کریڈٹ ٹھیک ہے کریڈٹ بیلنس کس لیے کہ بینک کے پاس جو ہمارا بیلنس ہوتا ہے وہ بینک کی لیابیلٹی ہے اس لیے بینک اسے کریڈٹ سائیڈ پہ شو کرتا ہے وہ ہمارا بیلنس ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اماؤنٹ آگی ہے ٹوٹل اس کو میں کر کے دکھا دیتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے کہ یہاں پہ سوری یہ اب یہ جو اماؤنٹ آرہی ہے نا سترہ ہزار یہ آپ کی ٹوٹل ہو کے آرہی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا یہ بیننس لیجر میں آرہا تھا اور یہ آپ نے ایڈ کر دیا چیک اس میں سے مائنس کر دیں یہ جو آپ نے اس میں سے لیس کی ہیں اٹھتی سو سکاون تو آپ کا بیننس آ جائے گا تیرہ ہزار ایک سو ترکالیس روپے یہی بیننس اپیئر ہو رہا ہے آپ کے بینک سٹیٹمنٹ میں تو یہ جو بیننس ہے یہ آپ کا میچ کر جائے گا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یہی آنسر ہے اس کا اور اسی طرح سے ریکنسیلیشن بنائی جاتی ہے لیکن آپ کا کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ ایک تو آپ نے اپنے لیجر کا بیننس لے رہینا ہے کوششن میں وہ کبھی پاس بک کا بیننس دے دیتا ہے کبھی پاس بک مینز کہ بینک سٹیٹمنٹ کا بیننس دے دیتا ہے اور کبھی لیجر کا بیننس دے دیتا ہے ایک بیننس ہو تو آپ نے دوسرا بیننس نکالنا ہے کیش بک ہے تو انڈ پہ پاس بک کا نکال لینا ہے اگر پاس بک کا دیا ہے مینز بینک سٹیٹمنٹ کا اس نے دے دیا ہے تو آپ نے اپنے لیجر کیش بک کا بیننس وہ نکال لینا ہے اسی طرح سے آپ نے ٹرانزیشن کر لینا ہے اس کو سمجھیں خود سے سولف کریں اگر کوئی کنفیجن ہو تو مجھے کمنٹ کریں میسیج کریں کال بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو مزید الیبریٹ کروں گا ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سیکھیں اور سکھائیں اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں تھانکس فار وچنگ می ویڈیو اللہ حافظ